آج ہے 22 تاریخ اور کال یعنی 21 تاریخ کو سیٹان اور جوپیٹر کے گریٹ کنجنکشن گیا تھا جو پورے پرتوی سے دیکھا جا رہا تھا اور کچھ لوگوں کا یہ کوئشن ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا یا پھر کچھ کارانوں کے وجہ سے ہم دیکھ نہیں پائے تو کیا آج ہم اس کو دیکھ پائیں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ سیٹان اور جوپیٹر کے جو گریٹ کنجنکشن ہے وہ آج کیا دیکھ پائیں گے یا پھر کیسے دیکھ پائیں گے یا پھر کس طرح سے آج دیکھے گا تو ویل اس ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے ضرور رکھ لینا یہ بسیقل ایک چھوٹا ویڈیو ہے تاکہ میں آپ کو بتا پاؤ کہ آج کیسے ہم دیکھ پائیں گے اس کو تو اگر میں آپ کو سیدھا انسر دے دوں اس قویشن کا کہ آج دیکھ پائیں گے یا پھر نہیں تو اس کا انسر ہوگا یس ہاں آج ہم دیکھ پائیں گے لیکن وہ ایس وہ کال کے جیسا نہیں ہوگا یعنی اکیس طریق جیسا ہوگا ویسا نہیں ہے لیکن ہمارے آنکھوں سے وہ جو ڈیفرنس سے وہ نظر نہیں آنے والا اور آج لگ بگ وہی جس طرح سے ہم نے کال دیکھا تھا وہی دیکھنے والا ہے تو کہاں پہ دیکھیں ہم انڈیا سے کس طرف دیکھیں ہم تو جہاں سے سورج ڈکتا ہے ابھی جو ہے سورج تھوڑا ویسٹ اور ساؤت ویسٹ کے بیچ میں ہے یعنی اب پوری طرح سے ویسٹ کے طرف سورج ڈوب نہیں رہا تھوڑا اینگل کر کے ڈوب رہا ہے تو اس طرف سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ صرف سے سورج ڈوب رہا ہے اور جو یہ کنجنکشن ہے یہ اب ویسیکلی اس سائیڈ میں دیکھائی دینے والا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سرکتے ہو کہ یہ ساؤت ویسٹ کے طرف دیکھائی دینے والا ہے یعنی ساؤت ویسٹ سکائی میں دیکھائی دینے والا ہے اور یہ شام کو قریب پانچ بجے سے دیکھائی دینے والا ہے اور اگر آپ نورت اسٹ دوسرے کسی سٹیٹ میں رہتے ہو تو وہاں سے بھی یہ قریب سارے پانچ بجے یا پھر چھ بجے سے تو دیکھائی دیں گے اور یہ ویسیکلی ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ کس ٹیم پہ سورج ڈوب رہا ہے اور یہ سورج ڈوبنے کے طورت بعد ہی آپ کو دیکھائی دینے والا ہے اور میں جہاں پہ رہتا ہوں یہ پانچ بجے سے لے کے سکس تارٹی تک رہنے والا ہے آسمان میں وہی اگر آپ دوسرے سٹیٹ میں رہتے ہو تو یہ قریب سارے چھے یا پھر سات بجے تک دیکھائی دینے والا ہے توہت زیادہ ٹائم نہیں ملے گا یہ دیکھنے کے لئے تو آج یہ کس طرح سے دیکھے گا دیکھا جائے تو یہ آج لگ بگ وہی کارل جیسے تو ویسا ہی ہونے والا ہے لیکن تھوڑا سائیڈلی ڈیفرنس ہے جو ہم اپنے آنکھوں سے زیادہ ڈیفرنشیٹ نہیں کر پائیں گے کارل جو ویو تھا وہ بیسکلی اس ٹائپ جیسے تھا اب جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو ویسا ہی کچھ ویو تھا لیکن آج جو ہے آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہو اس طرح سے آج دکھائی دینے والا ہے تو اس کو دیکھنا میس نہ کریں اور یہ کنجنکشن ایسا نہیں کی ہر سال آتا ہے یہ ہر بیس سال میں آتا ہے اور اس ٹائپ جس طرح سے ہم جس طرح سے یہ جو کنجنکشن دیکھ رہے ہیں وہ کاریب بہت سالوں بعد آیا ہے اور تو برا یہ ٹو تاؤزن ایٹی پہ یعنی دوہزار اسی میں جا کے اس ٹائپ کے جو کنجنکشن ہے وہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کو ضرور سے دیکھیں اور انڈیا کے ہر کسی سٹیٹ سے دیکھا جائے گا اور ان میں سے جو براولا ہے وہ ہے جوپیٹر اور جو چھوٹا ڈاٹ ہے وہ ہے سیٹان اور اگر آپ کے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہے تو آپ ان کے جو چاروں جوپیٹر کے مون ہیں ان کو بھی دیکھ پاؤ گے اور سیٹان کے بھی کچھ مون شاید دیکھ پاؤ گے اگر اچھے سے ٹیلیسکوپ سے دیکھو تو اور اس کو انڈیا کے سب ہی سٹیٹ سے دیکھا جائے گا آپ کو بسی کے لئے نظر رکھنا ہے کہ کہاں سے سورج ڈوب رہا ہے اس طرف سے ہم اس کو دیکھ پائیں گے تو آشا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ پائیں گے اس کو تو کچھ دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ آج ہم دیکھ پائیں گے یا پھر نہیں سوچا کہ اس کو ریارڈنگ ایک ویڈیو بنا کے دے دوں تو اگر آپ کا اچھے لگتا ہے تو چینل کو سبسکر کرو اور اسی ایسٹرون ویڈیو آگے بھی ہم لیتے آئیں گے